مانوشہ جنم کو پانے کے پسچا تھا اریک وقتی اپنے دل کندر ایک بھاؤنا سنجو کر کے رکھتا ہے کہ جلدی سے جلدی میری آتما کے اوپر لگے ہوئے کرما بندروں کا جنجھٹ دور ہٹ کر کے میں بھی ساسوت سکھ کو پرابط کرنے جاؤں آج ہم لوگ سبی جن اپنے جیون کندر دھرم کی آرادنا سادنا اپاسنا سبی جن کرتے ہیں جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے اتنی 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 آرادنا سادنا اپاسنا کرنا جانتا اور کر کر کے اپنے جیون کو پاؤن پاویتر سفل بنانا چاہتا ہے اپنے جیون کندر یہ دیکھنا چاہیے آج کی تاریک اندر منوشہ جنم کو پانے کے پسچا تھا ادھیاتمی جیون تو ہم لوگ جیتے کر نہیں جیتے ہوں بات کی بات ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں اپنے جیون کندر منوشہ جنم کو پانے کے پسچا تھا ویوارک دھرم اس کا کیا ہے جو اس کا آتما کلیان کر سکے اور ویوارک دھرم سے ہی ویکتی آتما کلیان کیوں اور آگے بڑھتا ہے منوشہ جیون کندر ویوارک دھرم کیا ہے جو آپ روز مرہ اپنے جیون کندر اس کی آرادنا سادنا اپاسنا کر کے بھی آتما کلیان کے مارک کے اوپر آگے بڑھ سکتی ہوں اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے آپ لوگوں کے جیون کندر ویوارک دھرم کیا تو آپ کیا جواب دوگے میں نے ویوارک دھرم کا پوچھا جن بین جن آگم تو عدیاتمکت کی باتیں ہیں وہ تو اتارنے والے ہیں لیکن جن بین پرماتما کی آرادنا سادنا اور جن آگم کیا جن آگم کیا نوسار ہم جیون جیتے ہیں چاہیے ایک بات تلگ ہے جیتے ہیں کیا ویوارک دھرم کیا آپ کا جو آتما کلیان کے سوپان تک آپ کو لے جا سکتا ہے آپ لوگ اپنے جیون کندر دیکھو اپنا ویوارک دھرم کیا ہے کوئی نہیں بول پائے گا عدیاتمک کی باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن ویوارک دھرم سان تیر بہت تو ویوارک دھرم سیدھا سا مالتا ہے اچھا دیکھو اچھا سنو اچھا سوچو اچھا بولو اچھا ویچارو اگر یہ ویوارک دھرم میں آ گیا تاپا عدیاتک دھرم میں اپنے آپ کیا آپ کا سوتہ ہی پرویس ہو جائے گا اچھا دیکھو اچھا سنو اچھا بولو اچھا سوچو اور اچھا ویچار کرو اس کے اندر پورا کپرہ عدیاتمک جیون کا سماویس آپ کے جیون کا اندر ہو سکتا ہے اور آج کی تاریخ اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں بولیے گا آپ لوگ یہ سب ویوارک باتیں اپنے جیون کا اندر جب تک ویوار ہی ہمارا سدھ نہیں ہوگا تو جیون کا اندر عدیاتمک تاک اندر پرویس کیسا ہوگا آپ کا ہم دیکھتے ہیں کیسے آج کی تاریخ اندر کس نظر سے کس درشتی سے ہم دیکھتے ہیں اور کس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں اگر ہماری درشتی صدر جائے تو جیون بھی صدر جاتا ہے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں عدیاتمی کی اور لیکن جب تک ویوارک جیون کا اندر ویوارک دھرم ہمارے جیون کا اندر نہیں آئے گا تب تب آپ کی عدیاتمک تاک اندر آپ کا پرویس ہو جائے گا اور آج کی تاریخ اندر ہماری درشتی کہاں ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں بیہ کیا نہیں دیکھ تو یہ بتائیے گا اس ویشم کال کے اندر آپ لوگ کیا کیا نہیں دیکھ تو یہ سوچے گا آپ لوگ اپنے جیون کا اندر کسی کسی باتیں ہم دیکھتے ہیں کیا اس سے ہماری درشتی صدر جائے گی جب تک ہمارا درشتی کو نہیں صدرے گا تب تک ہمارا جیون کبھی بھی نہیں صدر سکتا ہے آپ چاہے جتنی بھی بڑی 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 باتیں کر ڈالو عدیات مکتہ کی چاہے جتنی بھی بڑی باتیں کر ڈالو لیکن جب تک دیکھنا ہی ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہم باتیں تو بہت بڑی 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 کرتے ہیں جب پریقشا کی قصوٹی کے اوپر آپ کو اتارا جائے تب ہم کیا نہیں دیکھتے ہیں یہ بتائیے گا آج کی تاریخ اندر کیسے کیسے درشیہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اور ٹک ٹک کی نظر لگا لگا کر کے دیکھتے ہیں جو ہمارے جیون کندر عد پدن کر ڈالتی ہے کیا کبھی ان باتوں کا ویچار کیا آپ لوگوں نے اس لئے بیوارک دھرم کے اندر سب سے پہلے اچھا درشیہ کون ہو چاہے اچھا دیکھنا چاہیے اپنے جیون کندر اور جب تک ہم لوگ اپنے جیون کندر اچھا نہیں دیکھیں گے تب تک ہمارا جیون کندر کچھ بھی نہیں ہے مندر میں جاتے ہیں اپاسرے میں جاتے ہیں کوئی بھائی لوگ نئے نئے کپڑے کی ڈرس پہن کر کے آتے ہیں بہنے کوئی نئے نئے کپڑے پہن کر کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہاں سے لائی کدھر سے لائی کان سے لائی کون سے شوروم سے لائی کتنے میں لائی وہیں پر یہ آپ کا سب بھاوتہ ہو جاتا ہے آپ مندر گئے ہو یا سب دیکھنے کے لئے گئے ہو پوجہ کرنے کے لئے ہم لوگ اچھے چھے بھائی لوگ ڈرس پہن کر کے جاتے ہیں پوجا کے اندر کہا گیا سفیڈ ڈرس ہی پوجا کی پہننی چیئے آج لگ تو آج کل تو آپ لوگ امروڈی کی ڈرس بھی پہنتے ہو آپ نے یہاں پر کہا گیا ہے کہ سیلاوہ کپڑا بھی آپ پرماتما کی پوجا کے اندر پہن کر کے نہیں جا سکتے امروڈی کیا ہے ایک سلائی ہے وہ آپ لوگوں کو فیشن لگتا ہے لیکن اپنے یہاں پر جو پرماتما نے کہا اس کی آوگیا کر کے آپ اپنی فیشن کے اندر اپنے آپ کا اپنا پریشن دکھانے کے لئے ہم لوگ سب کچھ کر ڈالتے ہیں کیا پرماتما کی آگیا ہے پرماتما کی آگیا سیلے وے کپڑے کبھی بھی نہیں پہننا چاہیے امروڈی کیا ہے آپ کے یہاں تو امروڈی کا بہت کچھ ہے فیکٹریان بہت لگی ہیں یہاں امروڈی کیا ہے ایک طرح سے سلائی ہے اپنے یہاں پر صرف سپیت کپڑے ہی پوجا پہننے کے لئے کہا گیا ہے امروڈی میں نے بیوہ جا کر کے نسی ہی بول کر کے مندر کا اندر پرویس کرتی ہو اور دیکھتے کیا ہوا کون کیا کر رہا ہے کون کیسی پوجا کر رہا ہے کون کیا چڑھار اور پھر اس کی ٹوکا ٹوکی بھی چالو آپ مندر جاتے ہو یا یہ سب دیکھنے کے لئے جاتے ہو جب تک آپ کا درشتی کون بھی نہیں صدرے گا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آپ وہ کیا کرتا ہے ہم کو دیکھنی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا کرنا میری آتما کے لئے کیا ہتکاری ہے وہ دیکھنا آپ کے لئے جروری ہے اور آج کی تاریخ اندرم کیا دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے کیا کبھی ویچار کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم اپنے آپ کو نہیں پوچھتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں جب تک ہمارا درشتی کون نہیں صدرے گا تب تک ہم بیوارک دھرم کے اندر پرویس بھی نہیں کر سکتے ہیں ادھیاتمیک دھرم تو بہت دور کی باتیں آپ کی پہلے بیوارک تھا کہ نیو تو مجبوط کیجئے آپ جب نیوی مجبوط نہیں ہے تو درشتی کون کو بدل لے گا اور جب اپنی درشتی بدل گئی تو آپ کا جیون سوتہ ہی بدل جائے گا اپنے آپ سے پوچھو آپ کہ میرا کیا ہے درشتی کون میں کیا دیکھتا ہوں وہاں جانے کے بعد میں کرتا کیا ہوں وہاں مندر میں جاتے ہیں اپاسرے میں جاتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے نہیں ہم کو ہماری آتما کو تارنے کے لئے ہمیں ہمارے جیون کا اندر کیا ضرورت ہے وہ لے کر کے آئے اپنے جیون کا اندر ہونا چاہی کہ وہ لا کر کے ہمارے جیون کا اندر کتنا پریورتن آئے اور جب تک پریورتن نہیں آئے گا تب تک آپ کا جیون کبھی بھی صدر نہیں سکتا ہے پریورتن سب سے پہلے آپ کے جیون کا اندر آنا چاہی بیوارک درم نے سب سے پہلے کہا اچھا دیکھو آپ پرماتمہ کی پوجہ دو پدتی سے کی جاتی ہے اپنی تپاگچ کی پدتی وہ لگا اچلگچ کی پدتی الگ ہے وہ لوگ پوجہ کرتے ہیں آپ ترانت کہہ دو گا ایسے بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے ان کی پدتی وہ اس حساب سے کر رہے ہیں ہمیں اس ور دیکھنا نہیں مجھے کیا کرنا وہ دیکھنا آپ لوگوں کو درشتی کو ان کو بدلیے گا آپ اپنے جیون میں اور جب تک درشتی کو نہیں بدلے گا تب تک ہمارا جیون کبھی بھی صدر نہیں سکتا ہے اچھا دیکھو سب سے پہلی بات ہے اچھا دیکھو ہمیں کیا دیکھنا سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے کیا دیکھنا ہے میں پرماتما کے مندر بھائی ہوں میں اپاسرک اندر گئی ہوں مجھے کیا کرنا وہ دیکھئے گا آپ دوسرا کیا کرتا وہ مت دیکھئے گا کئی چیزیں تو ہم بھول چکے ہیں آج کی تاریک اندر ان چیزوں کو تم یاد تک نہیں کرتے ہیں جب آرے رکشت کی ماں نے کہا تھا بیٹا تو جو پڑھ کر کہا ہے نا یہ سب نرک کا دعا رہا ہے تو کچھ درشتیوات کو پڑھ کر کے آ ماں کون پڑھائے گا تو اس لئے پتر آچانے تیرے ماما ہے وہ پڑھائیں گے ماں کو خوش کرنے کے لئے نکل پڑا اچھا رہے بھگون کے پاس کیسے جانا اس کو پتا ہی نہیں تھا ایک دھڑڑر نام کا سراوک گیا اور سراوک گیا اندر گیا مارسہ پارٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے اس نے وندن کیا وندن کر کے اپاسرے کے اندر چاروں طرف درشتی ڈولائی اور چپ چاپ بیٹھ گیا آرے رکشت باہر بیٹھا بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے دیکھا دے کہ وہ بھی اندر گیا اندر جانے کے پسچاد جیسا اس سراوک نے کیا ویسا ہی وہ کرنے لگا وندن وگرہ کر کے اس نے بھی درشتی ڈولائی وہ بھی بیٹھ گیا اچھا یہ بھگون نے تورن جان گیا کہ یہ نیا بیٹھتی ہے کیسے جانا کیسے جانا درشتی سب نے ڈولائی لیکن جانا کیسے کی یہ بیٹھتی نیا ہے ہماری ایک پرانی پدھتی تھی سراوک نے درشتی اس پرکار سے ڈولائی اگر وہاں کوئی سراوک سراوکا بیٹھے ہو تو ہاتھ جوڑ کر کے جیسے جنندر بولنا ایک پدھتی تھی اس نے دیکھا اس سمیں کوئی نہیں تھا تو چھپچا بیٹھ گیا اور یہ جاتے ہی اس سراوک کو جیسے جنندر نہیں کیا اس لئے وہ نئے آدمی پتھا چل گیا اور ہم لوگ بھی اپاسرے میں آتے ہیں ویکیان سننے کے لئے ہماری پدھتی کیا ہے کیا ہے بس آ کر کے بیٹھ گئے مدھنوں نامی وہیں سے کر دیا بیٹھ گئے کوئی دیکھتے ہو سراوک سراوکا کو ہمارے سادھرمیک بیٹھے ہیں ان کو جیجی نندر کرنا ہے ہوتا ہے من کے اندر کوئی بھاہ ہوتے ہیں یہ ہماری ایک پورانی پدھتی تھی اترا دین ستر کے اندر آرے رکشت کا دین آتا اس کے اندر یہ سارا کا سارا ویبرن آتا ہے کیا آج کی تاریخ اندر وہ کوئی پدھتی ہے ہمارے پاس دیکھنا ہو تو وہ دیکھو وہ تو دیکھنا نہیں ہے کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملتا ہے کون ہے یہ سارے کسارے ہمارے سادھرمیک ہے ان کو جیجی نندر کرنا اور تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو اور ہم دوسری دوسری اندر کر باتیں سب دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن دیکھنا ہو تو وہ دیکھو جو ہمارے آتما کے لئے ہتکاری ہو آتما کا کلیان کنگر سب سے پہلے جیون کندر ویوارک دھرم کا پریویس آپ لوگوں کے جیون کندر ہونا چاہیے اچھا دیکھو آپ اور ہم کیا دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ابھیا اچھا دیکھنے کی کوسس کیجئے گا اپنے جیون کندر اور اچھا جتنا بھی اچھا دیکھو گے نا اتنے جیون کندر آگے بڑھ جاؤ گے باتیں تو بہت کرتے ہیں ادیات مکتہ کی بڑے بڑے پرسنوں اتر کرتے ہیں ہم لوگ لیکن اپنے جیون کندر ویوارک دھرم کتنا ویوارک دھرم کو جانو گے نا تب پتہ چلے گا ویوارک دھرم میں ہمیں کیا 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 سکھاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اچھا سنو ہم کیا کیا سنتے ہیں بھی کیا کیا سنتے ہیں بولیے گا آپ لوگ کیا کیا سنتے ہیں کیا کیا سنتے ہیں ہم لوگ کسی کی نندہ سننی ہو تو نہیں سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں بس چھاپ کان لگا کر کے بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور کسی کی پرسنسہ ہو جائے تو آپ کو پسند آتی ہے کوئی اچھا کاریا کر کے آئے اور اس کی پرسنسہ ہو جائے تو آپ کو اچھا لگتی ہے یا نندہ اچھی لگتی ہے کیا اچھا لگتا آپ لوگوں کو بولیے گا آپ لوگ نندہ سنتے تو نندہ اچھی لگتی ہے کیوں پھر اس میں نمک میرتھ مسالہ ڈال کر کے اور واپس آگے اور آگے دو چار باتیں اور بنا دیتے ہیں کیا اس سے ہمارا آتما کلیان ہوگا سوہ پرسنسہ سننا بھی پوئیزن ہے یہ یہ بہت بڑا پوئیزن ہے جو آپ کو اپنے آپ دھیرے 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 مار رہا ہے ہم سنتے ہیں دوسروں کی نندہ اس میں رس زیادہ ہوتا اپنے جیون کندر اور نندہ سننے سے آج کی تاریخ اندر میں پرابٹ کیا ہوا خود نندہ کے اندر چنتہ کندر پڑے رہتے ہیں اور سامنے کو بھی چنتہ کروا ڈالتے ہیں اور آج کل کا جمانہ ہے بات ہوتی کچھ نہیں ہے بات کا بطگن بنانے کے لئے کتنا ٹائم نہیں ہوتا اپنے جیون کندر بات میں کوئی تتھیہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی نندہ سن سن کر کے سن سن کر کے ہم لوگوں نے اس کو کیا کر ڈالا کیا یہ ہمارے جیون کے لئے اتکاری ہے کیا کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں ان بارے میں سنتے کیا ہو کوئی اچھی پرماتما کے گھنگان سنتی ہو کسی کے گھنگان سننا آپ کا پرسند ہے کسی کے آپ کے سامنے پرسنسہ ہو جائے تو آپ کی اچھی لگتی ہے آپ تو یہ سوچتے ہو کہ اس کی پرسنسہ کیسے ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی کارن کارن یہ بتائے گا آپ لوگ سوچتے کیا ہماری سوچ کیا آج کی تاریخ اندر ہماری سوچ بلکل چھوٹی سے بن چکی ہے سوچنا ہو تو دکھ درشنی سے سوچ ہم بیچار تک نہیں کرتے ان باتوں کا ہم بیچار کریں گے تب پتا چلے گا اپنے جیون کے اندر کہ ہماری سوچ کیسے آج کی تاریخ کے اندر جب بومبے کے اندر پرم پنجاب کے سری والب سری ماج کے سامنے کئی طرح کے چرچے پرچے نکالے گئے تھے گردےوں نے کہا اس کو سب بند کر دو چپ چاپ رہے اپنا کام کرتے جاؤ تو کبھی اس ور دھیان تک نہیں دیا انہوں نے کہ دھیان دے کر کے بینیفٹ کیا مجھے میری آتما کا ہی خراب کرنا ہے کیا کبھی بیچار کرتے ہیں ان باتوں کا ہم لوگ اپنے جیون میں جن جیون میں پوزیٹیو سوچ رکھو نیگیٹیو سوچ مت رکھو آپ کوئی بھی کاریا کرنا ہوں تو پوزیٹیو سوچے گا نیگیٹیو تو کبھی بھی مت سوچنا پوزیٹیو کے اندر بھی ہم لوگ جیون کندر آگے بڑھ جاتے ہیں اور آج کی تاریخ اندر سوچ کیا ہماری نیرو مائنڈ جتنی سوچ ہے آپ کی سنکنتہ کے ویچار ہمارے جیون کندر آ چکتے ہیں کیونکہ دوسروں کی پرسنسہ ہم لوگوں سے سین نہیں ہوتی ہے کوئی بھی ویکتی اچھا کاریا کرے تو اس کی بھی سین ہمارے سے نہیں ہوتا ہے بس اس کو نیچے کیسے گرانا کس طرح سے نیچے گرانا کر کے اس کو کیسے بدنام کرنا وہ ہماری سوچ بند چکی آج بارڈ مائنڈ رکھئے گا جیون کندر اور جتنا بارڈ مائنڈ ہوگا اتنی جیون کندر آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہو نیرو مائنڈ سے کبھی بھی جیون کندر آگے نہیں بڑھ سکتے ہر ایک ویکتی کے جیون کندر بارڈ مائنڈ چیئے پاسیٹیو سوچ چیئے نیگیٹیو سوچ کبھی بھی اپنے جیون کندر میرے آنے سے پہلے مہاران جی واقع بولنے تھے اچھا سوچو اچھا بولو اچھا دیکھو اچھا سوچو یدی اچھے بننا ہے اچھا رہنا ہے تو سوچ سنسکار بنتی ہے سوچ پر آدھار ہے اس جیون کا بھی اور آگے آنے والے دنوں کا بھی اور بھووں کا بھی یاد رکھئے سوچ کی پرکریہ دل تک ہی سیمیت نہیں رہتی آتما تک یدی کوئی پرکریہ پہنچتی ہے تو وہ کیول سوچ کی ہی سوچ کے مادھیم سے ہی شرمن بھگوان شری مہمیر سوامی جی کے بھو میں آپ دیکھیں گے ان کے ادکتر بھو جو ورنیت ہیں جب جب بھی وہ مانو بھو کو لگ بھگ تری ڈینڈی سادھو بن کر کے ہی مرتے ہیں پھر سے کہنا چاہتا ہوں تُمہاری سوچ آگے کا دوار بنتے ہیں تُمہاری سوچ سنسکار اور وہی سنسکار مرنے کے بعد آتما کے ساتھ جاتے اور ایسی گلت سوچ کے کاران کیول اتنا ہی کہا کہ بھئی دھرم تو جہن مارگ میں بھی ہے اور میرے مارگ میں بھی ہے اتنی سوچ کے کاران سے ہجاروں 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 ورشوں تک کے لیے ایک ایسی سوچ کے کاران بیج بولیا آتما میں گلت بیج اور آپ شرمان بھگوان مہاویر سوامی جی کے پورو بھوو کو اٹھا کر دیکھ لو کی وال سہن نہیں ہوئی تھی گرمی نمیت کی وال یہی بنا تھا نا گرمی سہن نہیں ہوئی گرمی سہن نہ ہو پانے کے کاران سے جو دھارن کیا تھا سنسار سے پار اترنے کے لیے سنسار ساغر سے پار اتر دے ایسی جو ساما چاری پار پرمات سری آدی نات سوامی جی سے دھار ان کی تھی گرمی سہن نہیں ہوئی سوچ کی دشا بدل گئی سوچ کی دشا کیا بدلی جیون کی دشا بدل گئی جیون کی دشا بدل تھی پوری کی پوری انہوں نے آتما دشا اپنی الگ کر ڈالی اور اسی الگ بھاو دشا کے کارن آپ لوگ ان کے جیون میں سمجھیں گے کہ یہ سوچ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے تن بدلتے ہیں سنی یوگ بدلتے ہیں بھاو دشا کے کارن سے وہ تری ڈنڈی روپ نہیں بدلتا سوچ بدلنے کا کارن ایک ماتر جین پرمپرہ کے انسار جینی شبدوں کے انسار جینی سدھانت کے انسار کیول شریر کے پرتی سکھ شیلتا سویم کے اندریوں کے وشیوں کے پرتی پرادھینت یہ کیسے ہوتا ہے اس کرم کو بھی تھوڑا سا سمجھ نے کا پریاز کریں اور مالک نے اسی لیے کچھ باتیں جینے کے لیے کہیں مالک سوچ سننے کے آدھار پر بدلتے ہیں کیول دو باتیں ہی تو سنی تھیں سومک کی اور درمک کی اور اسی سوچ کے کارن سے راجرشی پرسند چندر کا من کیا بدلہ آتما بدل گئے اور دور ویچاروں کے بدلتے ہی جیسے ہی سد ویچار بنے تو بھی ان کی آتما بدل گئی اور ان کی دشا اور دشا بدل گئی اسی لیے پرماتما کہتے ہیں سادھو خراب نمیتوں سے بچو خراب درشیوں سے بچو خراب جس سے تمہارا من آتما اور بدھی بنے ایسے شبدوں میں رس مت لو پرماتما کوئی ہم سے ودویش رکھتے ایسا نہیں پرماتما کی آتما میں ہمارا ہیت ہے سوچ سوچ مادیم سے ہی اس بیج کو خاد پانی دے کر پن پایا جاتا ہے سوچ کو سوچ سے ہی ہم بول کر ہم آتا ہاں جندگی میں سوچ کو کبھی بھی خراب مت ہونے دو سوچ کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے تمہارے پاس میں کیا پریوک میرا سوال ابھی جنوانی تو تھوڑی سی دور رکھیں آپ اپنے بیوہاری کے جیون میں اب بلکل صحیح میں آپ کو آپ کیسے پریوگ کر سکتے ہو وہ پریوگ آپ کو دینا چاہتا جین پرمپرہ میں ایک شلوک ہے بڑا پرسیدہ شلوک ہے اپنی سوچ سدھارنے کے لیے وہ نیم ہے شلوک ہے آتما پرورتا و تیجا گروہ بڑا پرورتا بڑی راندھمو سوچ بڑھلنے کا طریقہ ہے اور آپ لوگ انبھاو کرنا اپنی سوچ کے ساتھ میں آپ کی سوچ کیسی بدلتی ہیں اور ہم کو بدلنے ہیں یہ بھی بات پکے ہیں سوچ بدلے بینا مجھا بھی نہیں آئے گا جندگی کا ابھی تک جو دکھ پائے اپنی سوچ کے کارن سے دکھوں کو مٹانا ہے خوشیاں پانی ہے گندگی کو دور کرنا ہے اچھائی کو اپنانا ہے سب سے پہلے سوچ کے آدھار پر یہ کام ہونا چاہے سوچ پیدا کرنے والی چیزیں آتما پروریتا بھتی جا گرو کہا پرا پروریتاو بھدی راندھمو کہا آتما پروریتاو اتی جا گرو کہا آپ کا من کیا پروریتی کر رہا ہے آپ کے من میں کیا 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 سوچ چل رہی ہے آپ اپنی وانی سے کیسے کیسے شبڈ بول رہیں آپ سویم کی اندریوں سے کیسے 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 چلسٹائے کر رہے ہیں آتما پروریتاو سویم کی سویم کی مان وچن انکایا کے دورا کی کرائی اور انمودت کی جانے والی پروریتیوں کے پرتی جا گرو کھی نہیں اتی جا گرو کہا اتی انت جا گریت بنو کہ میرا من کچھ بھی تھوڑا سا بھی گلت نہ سوچ لے ایسا کچھ بھی مت سوچو جس سے کی تمہاری آتما کا اہیت ہو تمہاری آتما کا بورا ہو اس جنم میں سوچ میں اور سوچ سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں آج کے دن اور آج کے دن میں بھی اس پل بس اتنا اس سے آگے پیچھے مجھ جانا آج کے دن اور اسی پل مجھے میرے من میں ایسا نہیں کچھ آنے دینا ہے جو گلت بیج ہو ارے او سے لے کر کے ہر تک کا اتھ سے لے کر کے ایتی تک کا پیڑ کی ہر چیز میں وہی رس ہے جو بیج میں تھا بیج میں ہے اتھا سوچ آتما پرورتہو اتی جاگروک سویم کی پرورتیوں کے پرتی اتینت جاگروک رہو کبھی تم کو لگے گا اچھا بھاو پیدا ہوا نئے اسی سمیں سوچو میری اس سوچ کا پھل کیا ہو سکتا ہے پارا پرورتہو بدیراندھمو کہا مہرشی ایک بات کہتا ہے سویم کی پرورتیوں کے پرتی اتی جاگروک بنو دوسری بات کہتا ہے پارا پرورتہو بدیراندھمو کہا دوسروں کی پرورتیوں کے پرتی تم بہرے بنو اندھے بنو اور گونگے بنو بہرے بنو بدھر یعنی کی بہرا 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 کیسا ہوتا ہے جانتے ہو نا جتنا مرجی چیخو جتنا مرجی چلاؤ اس کے دھونیوں جتنا مرجی اس کے کان کے پاس میں جاگر کے دھونیاں کرو کیا وہ سن پاتا ہے سن پاتا ہے نہیں تمہارے پاس میں آ کر کے کوئی کسی کی نمدہ کرے کوئی دوسروں کی پرورتیوں کے لئے تم کو کہے تم کو اکسائے کہ وہ تیرے لئے ایسا کہہ رہا تھا بدھر بلکل بہرے بن جا چل دیکھ تُو بھی جواب کھڑا ہو جا چالو ہو گیا یہ بیج بیج اگا میں کھڑا ہو گیا میں کون ہوں تو مجھے جانتا نہیں یہ لہو تیار ساری کی ساری پیشیوں میں ناڑی تنتر میں گرم گرم خون چالو ہو گیا کیا ہو گیا شاند بیڑا میں بھی ہم لڑنے کے لئے دوسرا ایسی پرورتیاں کر رہا ہو نا اندھ بن جاؤ دوسروں کی پرورتیاں کہنے کا افسر تم کو ملے نا تو گونگے بن جاؤ بہرے بن جاؤ گے اندھے بن جاؤ گے گونگے بن جاؤ گے دوسروں کی پرورتیاں کے بھردے اب اس ستر کو اُلٹا لو اُلٹا لو بلکل اُلٹا لو ہماری اسٹیٹی کیا ہے میرے سامنے میری کوئی نندہ ستے بولتے ہوئے کرے کیا مجھ کو سننا اچھا لگتا ہے سننا اچھا لگتا ہے سویام کی پرورتیوں کے بھردی ہم ہم اچھا لگتا ہے سوشبت ہیں دوسروں کی پرورتیاں جاننے کے لئے ہم اچھا لگتا ہے یہ دھرم دھرندر اپنی دشا کہہ رہا ہے مالک نے اسی سوچ کا بہت گندہ پرینام بہت گلت پرینام خود کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی جانا اور اسی لئے پرماتما نے کہا کہ بھئیان اپنے آپ کے پرتی اتینت جاگ رہو جاگ مالک کا ستر ہے مالک یعنی دیو دیو جنیندر بھگون انہوں نے بار بار کہا کچھ ستر انہوں نے بار بار کہے ہیں جیسے کہ ایک ستر تو ہم بھی کہتے رہتے ہیں پرماتما کے بچن سمیم ما پم آجائے یہ ایک بار نے انہی گبار پرماتما نے کہا ایک دوسرا ستر آپ کو دینا چاہتا ہوں بہت اچھا ستر ہے جاگ رہ جاگ رہ جاگ 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 نران نیچ منش نیٹ پرتکشن جاگ تے رہو جاگ تے رہو سویم کی پرورتیوں کو دیکھتے رہو کہیں پر گصہ تو نہیں آ رہا تمہارے من میں کہیں ابھیمان دوسروں کو پچھار نے کا بھاو تو نہیں آ رہا مہ یا پرپنچ کرنے کا ویچار تو تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مجھے کچھ کہا بہت ایک سنسکریٹ کا نیام ہے نام ہاں نمسکار منتروں میں کبھی دیکھا نا ایک بار نمہ آتا ہے منتروں میں ہی تم نے دیکھا ہوگا نمو نمہ نمسکار ہو نمسکار ہو نائیں ایک بار یدی بولتے ہو نام نمسکار ہو بس بات ختم ہو گئی جس سمیں منتروں میں اپنی بار بار کی بول چال کی بھاس میں جب ہم ایک ہی بات کو دو بار دھو راتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دھو راتے رو بار بار نمسکار ہو نمسکار ہیں بار بار نمسکار نمسکار ہم بار بار ہمیشہ سے پھر سے پھر سے تو مالک نے جاگرہ جاگرہ بار بار ہمیشہ جاگتے رہنے کی پریرنا دی ہے وہ جاگنا یوں آنکھیں مسل کر کے جاگنا نہیں ہے دل کو جگائے رکھنے کی بات مالک کہہ رہا ہے اپنے یاد کو بار 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 اور دیکھنا آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا اور آج یہی بات میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اُلٹا مت لے نا میری بات کو میں بڑے سچے اچھے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہماری یہ عادت اچھا کیا ہے ہم جانتے ہیں بُرہ کیا ہے ہم جانتے ہیں اچھی پروریتی کی اور جانتے ہوئے بھی ہم پروریتی کیوں نہیں کر پاتے جانتے سمجھتے ہوئے بھی ہم بُری پروریتیوں کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے اس کا جرا اپنے آپ کو دیکھ کر کے جواب دو میرا سوال اچھا کیا بُرہ کیا ہم ٹی وی کے چینلوں پر کئی مہتموں کے پروچن سنتے ہیں دھواں دار پروچن چلتے ہیں اور لگ بگ سبھی جنوں کی باتیں لگ بگ ایسی ہی ہوتی ہیں اچھا جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی اچھا کرنے کا افسر پاتے ہوئے بھی ہم اچھا کیوں نہیں کر پاتے اور بُرا کیوں نہیں چھوڑ پاتے کیا اُتر ہے سوچ کر کے بتاؤں آنکھیں بند کرو سوچو اور پھر تمہارے اُتر کے ساتھ میں میری بات دس پورے ہو رہے ہیں میں بات ختم کر دوں گا سوچئے تھوڑا سا بین سپشت بولو تھوڑا پاس میں آگر کے بولو مان سممان کے کارنے مان سممان کے کارنے آپ سوچئے 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 گہرائی سے کچھ نجدیک پہنچے اور تھوڑا سا اور نجدیک جاؤ جیسا ہم چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں نئے نئے جنموں جنموں کے سنسکار ہی یہ ہی ہے اور اس سنسکار کو بدلے بینا تم اپنا سنسار نہیں بدل سکتے ہو اسی لئے مالک کہتے ہیں کہ اپنے انہی ویچاروں کے پرتی اپنے انہی سنسکاروں کے پرتی جاگریت بنو اب تو ان جڑوں کو اکھاڑ پھیکو اپنی آتما میں سے یہ ہی جڑے ہماری آتما کو کو پرورتیوں دوش پرورتیوں دوش چنٹن دربھاسن دوش چیشتائیں یہ ہی پورانے سنسکار اتنی گہرے جم چکے ہیں نا کہ ہم کسی اچھی چیز کی اور پرورتی نہیں کر پاتے اگر کرتے ہیں تو یہ سنسکار اپنی تانگ پکڑ کر کے خیچ کر کے وہیں کا وہیں رکھ دیتے ہیں کیا یہ بات دھرم درندر کی گلت ہے بڑا اچھا سبد دیا ہے مالک نے بار بار میں کہہ رہے ہیں جاگرہ جاگرہ کیا بند آنکھیں کدھر ہے تیری منجل اور قدم تیرے کس طرح جاگرہ جاگرہ یہ ایک ماتر مانو جیون وہاں جیون ہے ہم اپنے سنسکاروں کی دنیا کو بدل سکتے ہیں اچھا سوچو گے تیسرے بھو میں مریچی کے بھو میں ویش بھوشاں بدلتے ہوئے ویش بھوشاں میں ہم نے تم کو بتایا ہے نہیں وے مونی جن نشکشائی ہیں میں کشائی ہوں اسی لیے میں کاشائی گیروے رنگ کے کپڑے پہنوں گا مونی جان موہ چھتر سے رہیت ہے مجھے اپنے شریر کے پرتی مجھے اپنے اندریوں کے پرتی موہ ہے اسی لیے مجھے دھوپ نہ لگے میں چھتتہ دھا رنگ کروں گا وے اکینچن ہیں مجھے تو کچھ چاہیے میں کم سے کم انگوٹھی آدھی آ بھرن پہنوں گا سوچ ہے دیکھئے گا سوچ ہے ہم گلت سوچ سے ہٹ کر کے صحیح سوچ کے اوپر قدم رکھیں اپنے من کو اپنی وانی کو اپنی کعیہ کو سمیں میرا پورا ہوا آج اتنا ہی اور بھگوان مہاویر سوامی جی کی جندگی میں یہ ادھارن اور آگے کی جندگیوں میں کئی بار ایک بار نہیں انیکوں بار ایک بار جو تریڈنڈی ویش بھوشا کی کلپنا کی اسے ادھارن کیا اس نے اپنے ششی کو بھی وہی ویش بھوشا وہی ویچار بھاسا وہی ویچار دھارا دے دی اور کپل نے اس ویچار دھارا کو اتنا پشت بنا دیا اور اس کے چیلے آسوری آدھی نے اتنا ویوشت بنا دیا کہ پرماتما آدھینا سوامی جی کے بعد میں سب سے پہلا اگر کوئی درشن یعنی کی صدھانت کی ستھاپنا کی گئی ہو تو وہ یہی سانکھے مت اتنا ہی نہ یہ ویچاروں کا چکر کیسا چلتا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تری سشتی کے آدھار پر کپل بھی مری چی تو مر کر گیا پانچ دیو لوک میں کپل نے اس چیز کو بہت اچھے ڈھنگ سے پہلا یا وہ بھی مر کر کے پانچ دیو لوک میں دیکھئے یہ ویچار کس طریقے کے کام آنے والی چیز ہے کس طریقے سے کام آتے ہیں مر گیا اسی دیو لوک میں گیا جس دیو لوک میں مری چی گیا تھا وہاں پر جانے کے بعد اپنے ویچاروں کے پرتی ایسا گہرا موح مرا نہیں دیو کے روپ میں پیدا ہوا مگر منوش لوک میں آکر کے اپنے چیلوں کو یہی کے یہی سدھان پڑھاتا ہے دیو لوک سے آکر کے بھی آسوری اتیادی اپنے سشیوں کو گلت گلت سنسکار ستھیر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ سب بھگوان مہمیر سوامی دی سوامیر 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 اپنے لوگ سوامیر کریں گے جوڑیں گے جوڑیں گے ایک ساتھ سب آگے بڑھیں گے اتنا ہیں